نمسکا پیک فور جاترہ یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور راجتہان کی اس سیریز کا لطف اٹھائیں پیک فور جاترہ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواکت ہے ہم جیسر میر سے آج جودپور کو جا رہے تھے اور آفتہ میں کوپرن شہر پڑتا ہے تو جہاں پر ہم کوپرن کا قلعہ دیکھنے آگے بڑا سندر قلعہ ہے آدھا گھنٹا چاہیے آپ کو جہاں گھومنے کے لیے آنے کے لیے جہاں ہیریٹیج ہوتل میں بنا ہوا ہے اور ایک میوزیم بھی بنا ہوا ہے بالاگڑ کے روپ میں جانا جانے والا پوکرن قلعہ چودمی صدی میں نرمت ایک پراچین قلعہ مانا جاتا ہے جیس مارک تھارکستان میں اس چھت ہے اور ایک پراچین اتحاسک ویپار مارک جسے سلک روٹ کہتے ہیں اس کے راستے میں آتا ہے جب آپ جود پر سے جیسر میر کو جائیں جہاں بیکہ نیر سے جیسر میر کو جاتے ہیں تو جی پوکرن شہر ہے جو شوٹا شہر ہے جی راستے میں پڑتا ہے قلعہ میں کپڑے چتر ہتھیار اور آدھی شاہی سنگرہ کو پردارشت کرتا ایک میوزیم بنا ہوا ہے موسیقی کہا جاتا ہے کہ جہاں سے مسالے نامک اور ریشم کا فارس اور انیوں دشوں کو نریاد کیا جاتا تھا اور جائے راٹھا اور ونچ کے چمپاوت شاشکوں کا قلعہ ہے قلعہ جو ہے آپ کو باجار کے بیتر ملے گا آپ کو تھوڑے سے رشوالے ایریے سے بھی نکڑنا پڑ سکتا ہے موسیقی قلعہ کا نرمان بلوہ پتھروں سے ہوا ہے اس میں ایک سندر محل اور بڑے سندر جروکھے بنے ہوئے ہیں جن میں پریٹک بیٹھ کر فوٹو وغیرہ کچھواتے بہت اچھے لگتے ہیں جیب قلعہ مغل اور واسطو قلعہ کے راجپوت شیلی کا ایک شاندر ادھارن ہے اس قلعہ کے بیتر ایک ہیریٹیج ہوٹل بنا ہوا ہے جس میں آپ پھیر سکتے ہیں اور شاہی تھاٹھ واتھ کا لطف اٹھا سکتے ہیں موسیقی یہ جو ہم پوکرن کا قلعہ دیکھ رہے ہیں اس کو تھاکو نرگیندر سین پوکرن وہ ان کی پتنی تھکورانی جسونت کماری پوکرن نے خوشی سے پریٹکوں کے لیے کھولا ہے یہ ایک پرائیویٹ پروپرٹی ہے موسیقی پوکرن کے قلعے کو ہم نے دیکھ لیا ہے اور ہاں وہ ہم جہاں سے جودپر کی طرف نکلتے ہیں وہاں پر ہم جودپر کا قلعہ جسونت تھڑا منڈور گارڈن آدھی دیکھیں گے اور پھر ہم کال وہاں وشنوئی بلیز کی سفاری کریں گے اور پھر اس کے بعد بیکارنٹ کی طرف جائیں گے کار پارکنگ کرے کے مکہ دوار کے بلکل پاس میں ہے مکہ دوار کے پاس ہی ٹکٹ کھڑکی ہے جہاں سے آپ پارکنگ کی ٹکٹ اور قلعے کو دیکھنے کی ٹکٹ لے سکتے ہیں میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹ کریں دنے آواز